اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں کلاس ٹویلتھ کی یہ اردو کی ویڈیو ہے جو سو مارس کے بچوں کے لئے بہت ہی مفید ہے اس سے پہلے تین پریکٹس سیٹ پوشٹ کی جا چکی ہے یہ پریکٹس سیٹ فور ہے جو آپ کے لئے بہت کارامت ہے تو چلیے سیدھے سیدھے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے ابراہیم سقا کی تعلیم کہاں تک تھی آپ کو جواب دینے کا وقت دیا جا رہا ہے تو جواب سوچیں جواب ہے چوتھے درجے تک جمیل اور عقیل کون ہیں الگ الگ سبق سے سوال پوچھے گئے ہیں ارشد کے بیتے ہیں عطا کاکوی کی نظم ہے اس پر میر انیس کا پورا نام کیا ہے تو میر انیس کا پورا نام ہے میر ببر علی انیس مرسیہ کی تمہید کیا ہے یعنی مرسیہ کی تمہید کو کیا کہتے ہیں تو مرسیہ کی تمہید کو چہرہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے نظم کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا ہے یہ طالبی نظم ہے اس کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا تو زہدہ زیدی نے کیا میرا سفر کس حید کی نظم ہے میرا سفر گفتگو کھیتی یہ سب ایک ہی طرح کا سوال ہے کس حید کی نظم ہے یہ سب تو یہ سب ہی آزاد نظمیں ہیں غبارِ خاتر میں کتنے خطوط ہیں غبارِ خاتر مولانا بولکرام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے اس میں چوبیس خطوط ہیں اس کے بعد ہے توبر ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا توبر ٹیک سنگھ افسانہ ہے جس کے لکھنے والے ہیں سعادت اثر منٹو تو توبر ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا تو بشن سنگھ شفی جاوید کے افسانے کا نام کیا ہے شفی جاوید ابھی ایک ہفتہ پہلے انتقال کر گئے بہت افسوس کی بات ہے تو ان کے افسانے کا نام ہے بھولے بسرے گیت رجب علی بیک سرور سے کونسی کتاب منصوب ہے یعنی کونسی کتاب رجب علی بیک سرور کی ہے تو فسانہ اجائب تحذب الاخلاق رسالہ کس نے جاری کیا یہ سوالات بھی اس طرح کے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں تو اس کا جواب آپ نے دیکھ لیا یہاں سر سید احمد خان افسانہ پرومس کا مرکزی کردار کون ہے تو افسانہ پرومس کا مرکزی کردار ہے امو امو یعنی ماں نظم کھیتی کا مرکزی کردار کون ہے کھیتی ایک نظم ہے امی خانفی کے لکھی ہوئی اس کا مرکزی کردار ہے وقت جلانی بانو کہاں پیدا ہوئی یہ بہت اہم سوال ہے اس میں کنفیوز کرتے ہیں اس کو سوچ سمجھ کر جواب دیں گے تو جلانی بانو تو بدائیوں میں پیدا ہوئی یہ سوال تو آتا ہے لیکن یہ سوال بھی آتا ہے کہ جلانی بانو کا تعلق کہاں سے تھا اس میں کنفیوز ہوتے ہیں لوگ پیدا بدائیوں میں ہوئی تعلق کہاں سے تھا تو ان کا تعلق ہیدر آباد سے تھا اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں کنفیوز نہ ہو اس پر اہوانِ غزل کیا ہے اہوانِ غزل جلانی بانو کا ہی لکھا ہوا کچھ ہے تو کیا ہے وہ تو وہ نوویل ہے سودا کا پورا نام کیا ہے آپ نے پڑھا ہے قصیدہ تزہی کے روزگار تو سودا کا پورا نام کیا ہے تو سودا کا پورا نام ہے مرزا محمد رفی سودا سہر البیان کیا ہے تو سہر البیان ایک مسنوی ہے تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا کس فلم کا گیت ہے دھول کا پھول تو یہ رہی آج کی چھوٹی سی ویڈیو انشاءاللہ میں پھر ویڈیو لے کر آتا ہی رہوں گا اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ زندگی شمہ کی سورت و خدایہ میں عبیعاتی ہے دعا بنے گا آباد رکھیں